بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر طبع اکبر ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی پریس کریں ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک نہر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے کنارے کنارے بشمار درخت ہے اور یہ ہمارے ملک کا آخری حصہ تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد نیپل باورڈر شروع ہو جاتا ہے ہم ایک ندی کے نہر کے کنارے ایک درخت کھڑا ہوا ہے جس کو دنیا جانتی ہے انجیر کے نام سے آج ہمارا مقصد انجیر کے فوائد پر روشنی ڈالنا نہیں بلکہ اس کی شناخت اور اس کی پہچان کرانا ہے ناظرین دیکھیں یہ اس کی پتڑھڑ کا موسم ہے اس کے پتے ختم ہو رہے ہیں اس طرح سے اس کے پتے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے یہ پتے ہوتے ہیں بھی اس کی شاخیں نکل نہیں ہیں کلیاں نکل نہیں ہیں اور اس وقت یہ پورا درخت جو ہے پھلوں سے لدہ ہوا ہے جب آپ قریب سے ان کے پھلوں کو دکھائیں دیکھئے یہ پھل ہیں یہ پھل دکھائیں ادھر سے دکھائیے کتنے زیادہ پھل اس کو پر لدہ ہوا ہے کتنا زیادہ یہ سادہ بار پیڑ ہوتا ہے اور اس کے فائدے بشمار فائدے ہیں ناظرین اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی تو آپ زیتون کے پیڑ دیکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور میں آپ کو چلتے چلتے ایک نسخہ بتا دوں بہت آسان سا نسخہ یوں تو انجیر کو بہت سارے بہت سارے مرضوں میں استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص قبض میں استعمال کرتے ہیں میں آپ کو اس کا نسخہ بتا دوں کسی کا ہیموگلیبین کم ہو گیا ہو کسی کا ہیموگلیبین اگر کم ہو گیا ہے تو آدھا دیکھئے نہر بہرہی ہے بالکل اور میں نہر کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوں کسی کا ہیموگلیبین کم ہو گیا ہے تو ایک دانہ انجیر کا اور آدھا گلاس سر کا رات کو بھگو دے اور صبح کو نہر موس کو سر کا پی لے اور وہ دانہ کھا لے اسی انداز سے تین دن اگر آپ کرتے ہیں تو کتنا ہی ہموگلیبین گھٹا ہوا کیوں نہ ہو انشاءاللہ تبارکہ وطالہ وہ ہموگلیبین بہت جلد ہی پورا ہو جائے گا اور دیکھئے اس کے پھل یہ میں نے شاخ توڑی ہے اس کی کتنے پھل ہیں اس کے اوپر کتنے زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے اللہ پاک نے ہماری زمین کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا ہے اللہ تبارکہ وطالہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ملک میں امن و چین و سکور رہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ